اسلام علیکم we'll be talking about creating queries کہ ہم یہ جو queries ہیں یہ کس طرح بنائیں تو ms access میں تین طریقے ہیں queries generate کرنے کے ایک ہے query visit یہ دوسرا طریقہ ہے query design interface اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے using the SQL view ان تینوں طریقوں میں جو سب سے simplest طریقہ ہے وہ ہے query wizard query wizard جو ہے وہ بیسیکلی ایک step by step interface provide کیا ہوئے access میں آپ نے شاید پہلے بھی wizard use کیا ہو ms word وغیرہ میں تو یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے تو اس میں step by step process already exist کرتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہے تو آسان لیکن اس آسانی کے نتیجے میں اس میں problem یہ ہے کہ یہ flexible نہیں ہے اگر ہم کوئی change وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ نہیں allow کرے گا لیکن اب ہم سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں بعد میں ہم ذرا complex طریقہ دیکھیں گے تو اب ہم query wizard کے ذریعے ایک query generate کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہمارے پاس یہ create tab ہے اس میں اگر آئیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ option available ہے query wizard کی تو میں یہ query wizard کو select کرتا ہوں تو اس نے یہ dialogue box open کیا new query اب new query میں ہمارے پاس مختلف options ہیں simple query جو ہے وہ سب سے پہلی option ہے تو ہم اس کو select کرتے ہیں تو اب یہ پوچھے گا کہ کس قسم کی query میں بنانا چاہ رہا ہوں اور اس میں کون سا table میں use کر رہا ہوں تو میں اس میں سے use کرنا چاہتا ہوں employee کا table اچھا اب table select ہو گیا اس کے بعد اس میں سے مجھے کون سے fields چاہیے تو میں کہتا ہوں بھی مجھے چاہیے employee کا first name چاہیے وہ میں نے select کر لیا اس کا last name چاہیے اور اس کا جو city ہے وہ چاہیے اچھا اب یہ تین چیزیں میں نے select کر لی then i press next اور یہ اب کہہ رہا ہے کہ آپ اس query کو کس نام سے save کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم یہ query بار بار use کرنا چاہیں گے تو ہم اس کو ایک meaningful نام دے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کا نام ہے select employee name ٹھیک ہے تو اب یہ آپ دیکھیں کہ اس query کا result آ گیا ہمارے پاس کہ اس میں جو fields ہم نے select کیے تھے first name last name city وہ آ گئے ہیں اور یہ اس کا result ہے اسی طرح ہم اور بھی queries generate کر سکتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے ہمارے customers ہیں جو کہ ایک ہی شہر میں ہیں تو ہم دوبارہ سے ایک نیا query wizard شروع کرتے ہیں اور یہاں پر اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں duplicate جو entries ہیں ان میں ہمارا interest ہے تو ہم کہتے ہیں find duplicate اوکے اب duplicate ہم نے کس میں سے ڈھونڈا ہے اوکے ہم کہتے ہیں کہ ہم customer میں سے duplicate ڈھونڈتے ہیں کہ کون سے ہمارے customers جو ہیں وہ شہر میں ہیں اوکے تو یہ ہم نے select کیا city اوکے یہ ہمارا duplicate values والا field ہے اوکے اور ہم اس میں کیا چاہتے ہیں ہم اس میں چاہتے ہیں employee کا نام اس کا address اور let's say phone number بھی اوکے اگین اس کا نام رکھنے کے لئے ہم کہہ دیتے ہیں duplicate cities اوکے تو اب یہ وہ والے customers اس نے ہمیں شو کیا ہیں جن میں ہمارے پاس شہر جو ہیں وہ duplicate ہیں یعنی کہ وہ والے شہر جن میں ہمارے پاس ایک سے زیادہ customer ہیں اوکے تو یہاں با آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں ہمارے پاس دو customers ہیں کراچی میں ہمارے پاس دو ہیں لہور میں ہمارے پاس تین ہیں اس میں کوئی ایسا شہر نہیں آیا جس میں ہمارے پاس صرف ایک customer ہو تو یہ اس نے duplicate جو entries ہیں ایک فیلڈ میں وہ والے results ہمیں لا کے دیئے تو اسی طرح آپ مختلف جو آپ کا criteria ہے اس کے مطابق یہ query wizard کو use کر کے queries generate کر سکتے ہیں